با جوڑ میں سیکیورڈی فورسز نے پاک افغان بورڈر پر خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی فتنال خارج کے پانچ خارجی حلاق چار زخمی فارنگ کے شدید تبادلے میں تین سیکیورڈی اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا آئیس پی آر کے مطابق شہدہ میں نائک انائیت خان لانس نائک عمر حیات اور سپاہی وقار خان شامل صدر اور وزیراعظم کا کامیاب کاروائی پر سیکیورڈی فورسز کو خیراج تحسین کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قوم افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے مخالفین کہتے ہیں سندھ حکومت کوئی کام نہیں کرتی ان سے گوڈ گورننس نہیں ہوتی جو کہتے ہیں ہم بڑے پروجیکٹس نہیں کرتے ہمارا عمل ہی ان کو واضح جواب ہے چیورمن پیپلز پارٹی بلاب البھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب وزیراعظم کو مخاطب کر کے کہا شاہ صاحب انتخابات کے دوران وزیراعظم اسپتالوں کا پوچھ رہے تھے آئندہ جب شہباز شریف آئیں تو انہیں جنہ اسپتال نائی سی وی ڈی نائی سی ایچ کا دورہ کرائیں پنجاب کو بھی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں ہماری خواہش ہے کہ لاہور میں بھی سندھ کی طرح مفت طبی انداد کی ایسی سہولتیں موجود ہوں بولے صوبائی وزیر سہت ازرہ پچھو اور وزیر علیہ سندھ کو بھی پنجاب بھیجنے کے لیے تیار ہیں مہنگی ہونا سستی ہونا یہ صوبائی حکومت کے دارے اختیار میں نہیں ہے یہ وفاقی حکومت کا کام ہے جن کو یہ سہولتیں دی گئی ہیں تو میرا خیال ہے کسی کو ڈھائی ازار کسی کو دو ازار کسی کو تین ازار کسی کو چار ازار پانچ ازار اس سے بڑی ریلیف کسی کو نہیں ملنے والی ہے سستی اور مہنگی بجلی صوبائی حکومت کا دارے اختیار نہیں پنجاب حکومت نے دو ماہ کے لیے سہولت دی جو سیاسی دکھاوا ہے سوال یہ ہے کہ دو مہینے کے بعد کیا ہوگا کسی کی اندھی تقلید نہیں کر سکتے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتو کہا سندھ حکومت کے پاس منصوبے موجود ہیں لیکن سستی بجلی پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی گئے مریم نواز نے اپنے صوبے کے فنڈ سے اپنے عوام کو ریلیف دیا حسد نہ کریں حمد کریں سندھ کے عوام کو ریلیف دیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سعید غنی کو جواب کہا عوامی ریلیف کے اقدام پر فضول قسم کی سیاست کرنا مباعث تاجب ہے عوامی جماعت ہونے کے دعوے دار کے تمام وزرع اور ترجمان تین دن سے عوامی ریلیف کے ہی خلاف بیانات دے رہی ہیں بلین سے زیادہ صرف جو وفاقی بجٹ سے صوبے کو ملتا ہے اور نیچے بلیاتی حکومتوں کو منتقل نہیں کرتے اور ناگ بند کر بیٹھے ہوئے کام نہیں کرنے دیتے جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کام نہیں کرنے دیتے اور پھر اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتے ہیں آپ تماشا دو دیکھئے قبضہ کر کے آ جاؤ بندے اٹھا لو فارم 47 پر مسلط ہو جاؤ بلیات میں 11-12 تھے فارم یہاں 45-47 تھے نواز صرف بادشاہت کا نظام ختم کریں اچانک بیٹی کے ساتھ نکل کر آیا اور پنجاب میں بجلی کے قیمت دو ماہ کے لیے کم کر دی وفاقی اور سوائی حکومتوں کے اقدامات عوام دشمنی پر مبنی ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی تنقید کہا آپ کی حکومت ہے پورے ملک کے لیے ٹیرف میں کمی کا اعلان کریں بلدیاتی انتخابات کو تقریباً ایک سال پورا ہو چکا پیپلز پارٹی نے بلدیاتی اداروں کو کوئی اختیارات نہیں دیے نواز شریف بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر پنجاب کے لیے اشرفیاں لٹا رہے ہیں اور مرم نواز کہتی ہیں ہم نے اپنے پیسوں سے ریلیف دیا ہے یہ اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے سیاسی گیم ہے ایمکی ایم رہنمان ڈاکٹر فاروق سرطار نے کراچی کے شہریوں کو بھی بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا کہاں حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو کراچی میں انارکی کا انتشار ہے لوگوں کو خودکشی کی جانت دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف پنجاب کے سارفین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینا انتیازی سلوک ہے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سڑک پر بیٹھ جائیں تمام صباعی حکومتوں کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ فردر ریلیف دے سکتے ہیں وفاق نے تو پورے پاکستان میں دے دیا دو سو یونٹ تک حافظ نعیم صاحب اور میرے سند گورنمنٹ کے دوست اور باقی جتنے بھی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں تو اس پر تنقید کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سرانا چاہیے پنجاب حکومت دیے گئے ریلیف کو سرانا چاہیے تھا لیکن سندھ حکومت اور امیر جماعت اسلامی نے تنقید شروع کر دی وفاقی وزیر اطلاعات اتہ تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا پنجاب حکومت کا اقدام دوسرے صوبوں کے لیے ترغیب ہے وفاقی حکومت نے بجٹ سے پچاس ارب نکال کر دو سو یونٹ تک بجلی پر ریلیف دیا جو پورے ملک کے لیے ہے عجیب و غریب اعلانات سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں ان بے وقوفی کے اعلانات کا کیا جواب دوں وزیرا لسن کی نام لیے بغیر پنجاب حکومت پر تنقید کہا پتہ نہیں لوگ ٹی وی پر آنے کے لیے وقت کیسے نکال لیتے ہیں بتانے سے زیادہ کام کرنے پر یقین رکھتا ہوں میرے چیئرمن بھی اس لیے کچھ ناراض ہیں شکر ہے وفاقی حکومت نے کراچی کے تینوں اسپتالوں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے بجٹ ہم دے رہے ہیں کنٹرول وفاق کا نہیں ہو سکتا میاں نواز شریف نے اچھا ریلیف دیا ہے ہم تو امید کرتے ہیں کہ جب پانچ سو وہاں ہو گئی ہے تو یہاں ہزار ہونی چاہیے یہ جو پنجاب حکومت نے پنتالیس ارب روپے کے ساتھ دیا ہے جو ریلیف عوام کو یہ الحمدللہ بڑا اچھا ایک قدام ہے بجلی کے بلوں کے بیئے سے وہ مشکلات کم ہو جائیں گے خیبر پختنخواہ کو چاہیے کہ اس سے زیادہ اعلان کرے کیونکہ بجلی تو ہماری پیداوار ہے یہی سے ہم پہ بجلی پیدا کرتے ہیں اس صوبے کو تو زیادہ ریلیف مینے چاہیے پنجاب میں سستی بجلی کے اعلان سے دیگر صوبوں میں نئی بحث شڑ گئی پنجاب کے شہریوں نے اقدام کو سراہا تو سندھ اور خیبر پختنخواہ کے عوام نے بھی سستی بجلی کو اپنا حق ترار دے دیا مہنگی بجلی ایک اور جان لے گئی فیصلہ بعد میں پچپن سالہ شخص نے ٹرین کے نیچے آ کر زندگی کا خاتمہ کر لیا پولیس کے مطابق فیدہ حسین کی جیب سے تیس ہزار روپے کا بل برامت ہوا کراچی میں کارساز روٹ پر امیرزادی نے چھے افراد کو گاڑی تلے کو چل دیا مرسائکل سوار باپ بیٹی سمید تین افراد جانبہ حق تین شدید زخمی جن ایسپتال منتقل خاتون کو پولیس سے حراست میں لے لیا تفتیش جاری گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا واقعہ پر اظہار افسوس پورنگی پولیس کی نا اہلی سامنے آ گئی مردہ سمجھ جانے والا شخص زندہ نکلا جام صادق پل پر عرفان کو سر میں گولی مار کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی زخمی کو مردہ سمجھ کر لاش کی صورت میں اسپتال منتقل کیا گیا پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران مردہ سمجھ جانے والے شخص کومہ میں چلا گیا عرفان پر قاتلانہ حملے میں بیوی کا سابقہ شہر شہزاد ملبس ہے مل بھر میں مونسون کا طاقت پر سپیل سکھر لڑکانہ نوشی رفیروزو اور کنڈیارو میں بھی تفانی بارش زیفعباد میں تیز بارش نے جلتہ لیک کر دیا نشیبی لاکھے زریاب آ گئے گھوٹکی کی تحصیل اوبارو اور گردو نوہ میں بارش سے کچھے مقانات زمین وہ سپورٹ ڈی جی میں بارش کے بعد ڈین کا بند ٹوڑ گیا سانگڑو میں بارش کے بعد سلاوی صورتحال دریائے سن میں دادو کے مقام پر درمیانے درجے کا سلاب جس کے باعث متعدد دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منکتا پنجاب میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی کوئس علمان کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں سے نالوں میں تغیانی کوٹ مٹھی کے مقام پر نشل درجے کا سلاب دریائے چناب میں پانی کے سطح بلند متعدد دیہات متاثر خیبر پختونخواہ میں بھی بارشوں سے ندی نالے بھی پر گئے جنوبی وزیرستان میں شدید بارش کے بعد ریلو نے تباہی مچا دی گلگت بلدستان کے مختلف علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ شارع قراکرم تین مقامات پر بند پندرہ مکانات مکمل تباہ انسٹھ گھروں کو جزوی نقصان پہنچا شدید بارشوں اور سلابی ریلو سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں بارشوں اور سلابی ریلو سے متاثرہ گلگت غزر شندور روڈ ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سکھر شہر کی ستتر سالہ ہسٹری میں آج تک ایک دن میں دو سو نوے میلی میٹر برسات ریکارڈ نہیں ہوئی یہ اس پوری صدی میں فرس ٹائم اتنی بڑی انپریسیڈنٹیڈ ڈرین فال ہوئی ہے جس میں ٹو نائنٹی اور اپروکسیمیٹلی اس وقت تری ہنڈر میلی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی ہے سکھر میں کتنی بارش ہوئی تین سو میلی میٹر یا ایک سو سولہ میلی میٹر میئر سکھر اور میکمہ موسمیات کے متعزاد عداد و شمار میئر سکھر ارسلان چھیک کا کہنا ہے سکھر میں ستتر سالہ تاریخ کے تیز سرین برسات ہوئی جو تقریباً تین سو میلی میٹر ہے ترجمان میکمہ موسمیات نے سکھر میں تین سو میلی میٹر بارش ہونے کے دعوی کی نفی کر دی کہا سکھر میں ایک سو سولہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی استعباد ہائی کورٹ نے ایک سو سولہ میلین ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے رکھتے ہوئے نیپ سے جواب طلب کر لیا وہ تک جواب جمع کرانے کا حکم بانی پی ٹی آئی کے وقلہ ٹرائل کورٹ میں تاخیری حرب استعمال نہ کریں جسٹس میہ گل حسن کے ریمانکس کہا تاخیری حرب استعمال ہوئے تو حکم نامہ واپس لے لیں گے اڑیالہ جیل میں توشہ خانہ نئے ریفرنس کی سمات عدالت نے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمانڈ پر جیل بھیج دیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سلمان سفدر عدالت پیش ہوئے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے نیب کے سوال نامے کا تحریری جواب عدالت میں جمع کرا دیا سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیگس کیس میں مزید کاروائی سے روک دیا وفاق حکومت کی اپیلنس سمات کے لیے منظور کر لی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتیس مائی اور پچھے زون کے احقامات موت تل کیے سپریم کورٹ نے بشرا بی بی اور نجمل ساقب کو نوٹس جاری کر دیا وزیراعظم شباز صریف نے وفاقی قابلہ کے جلاس کل صبح گیارہ بجے طلب کر لیا ملک کی معاشیوں سیاسی صورتحال پر غور ہوگا پانچ نکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا اسلام آباد کے پیمز اسپیتال میں منکی پاکس کا مشتبہ کیس رپورٹ سنتالیس سالہ متاثرہ شخص آزاد کشمیر کا رہاشی ہے متاثرہ شخص سعودی عرب کے شہر جدہ سے پاکستان آئے تھا ایم پاکس سے متاثرہ شخص کو پیمز اسپیتال میں قائم خصوصی وارڈ میں رکھا گیا ہے گھوٹکی میں اوبارو کے قریب بس اور ٹویلر میں خوفناک تصادم خواتین و بچوں سمید آٹھ افراد جام بحق سات زخمی لاشنوں اور زخمیوں کو تحصیل اسپیتال گھوٹکی منتقل کر دیا گیا شادرہ کے علاقے برکت ٹاؤن میں تیز افتار ٹرک بے کابو ہو گیا خاتون سمید دو افراد کو کچل دیا خاتون جام بحق ایک پولیس ایلکار شدید زخمی حالت میں اسپیتال منتقل خیرپور میں مزر سہت دودھ پینے سے ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد جام بحق واقعہ پیرجو گھوٹ کے گاؤں میں پیش آیا پانچ افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی وزیر داخلہ سیند ازیال حسن لنجار نے اسپی خیرپور سے تفصیلات طلب کر لی کراچی میں خواتین غیر محفوظ پولیس خاموش تمشائی رہ چلتی خاتون کو حراسہ کرنے کے واقعے کا ملزم ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود گرفتار نہ ہو سکا واقعہ بارہ اگست کی صبح کو پیش آیا جس کی ویڈیو سامنے آئی تھی کراچی میں ربسال خواتین کو حراسہ کرنے کے چار واقعات رپورٹ ہو چکے نورت کراچ میں دو اور پاک کولونی میں ایک واقعہ سامنے آیا پاکی دنیا کے سٹیڈیم میں زمین آسمان کا فرق تھا کسی بھی لحاظ سے وہ انٹرنیشنل سٹیڈیم نہیں تھا معذرت کے ساتھ آپ کا کوئی سٹیڈیم انٹرنیشنلی کوالیفائی کری نہیں سکتا تھا ہم چیمپینز ٹروفی سے پہلے اللہ تعالی نے چاہا تو یہ کمپلیٹ کر لیں گے ساتھ ساتھ جو جو پروگرس چلتی رہ گی وہ آپ لوگوں کو ملتی رہ گی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں چیزیں جب بھی آپ آنا چاہے آکے دیکھ سکتے ہیں ہمارے اور دنیا کے سٹیڈیمز میں زمین آسمان کا فرق ہے ہمارا کوئی سٹیڈیم عالمی میار کے مطابق نہیں اترتا تضافت سٹیڈیم کی تزین و آرائش چیلنج تھی چیئرمن پی سی بی موسن اقوی کی میڈیا سے گفتگو کہا چیمپینز ٹروفی سے پہلے پروجیکٹ مکمل کر لیں گے ابتباد اور سکردو سائٹ پر بھی سٹیڈیم بنائیں گے مودی کا بھارت خواتین کا دشمن بن گیا لیڈی ڈاکٹر کی اسمت دری اور قتل کے بعد پھرتال جاری ڈاکٹرز سڑکوں پر آگئے کام چھوڑنے سے طبق شعبہ مفلوج مغربی بنگول کی وزیرالہ نے بھی اعتجاج کی حمایت کر دی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق لیڈی ڈاکٹر کے سر چہرے گردن بازو اور جسم کے انتہائی حساس حصے پر چودہ زخم پائے گئے موت گلہ دبانے سے ہوئی بی جے پی کے حکومت میں بھارت میں لا قانونیت کا راج زیادتی کے بڑھتے باقیات سے ملک بھر میں شدید تشویر مبارک سپریم کورٹ کا اسخد نوٹس سما کل ہوگی غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری مزید نو فلسینی شہید چوبیس گھنٹوں میں پچیس شہادتیں شعودہ میں ایک خاندان کے آٹھ افراد شامل دیر البلہ میں سہنی فوج کا زمینی آپریشن اسرائیلی فوج کا غزہ میں کبرج کرنے والے صحافیوں پر حملہ براہ راست گولنیاں چلا دیں عزباللہ کے لبنانی سرحد پر اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر حملے ویڈیو جاری کر دی غزہ جنگبندی مذاکرات کی کوششیں تیز امریکی وزیر خارجان ٹونی بلنکن کی اسرائیلی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں غزہ میں جنگبندی پر ظہر غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹونی بلنکن مصر کا بھی دورہ کریں گے چاند زمین کے قریب آ گیا پاکستان میں آج سپر بلو مون ہوگا ربا برس کے پہلے سپر مون میں چاند معمول سے چودہ فیصد بڑا اور تیس فیصد زیادہ روشن دکھائے دے گا سپارکوں کے مطابق آج رات گیارہ بچ کر چھبیس منٹ پر سپر بلو مون کو دیکھا جا سکے گا سپر بلو مون دو الگ الگ فلکیاتی مظاہر کا انتزاج ہے یہ نوکہ واقعہ اس وقت رنما ہوتا ہے جب سپر مون اور بلو مون کے قمری چکر ایک تاریخ پر رنما ہوتے ہیں پاک بنگلہ دیش پہلے ٹیسٹ کے لیے گیارہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان شان مسعود کپتان سعود شکیل نائب کپتان ہوں گے پاکستان ٹیم چار فاسٹ بولرز کے کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اترے گی عبداللہ شفیق بابر آزم خورم شہزاد محمد علی ٹیم کا حصہ محمد رزوان، نسیم شاہ، سائم عیوب، سلمان علی آغا اور شاہین شافری دی بھی شامل پاکستان میں پہلی بار مگز مارشل آرٹس ایشین چیمپنشپ میں پاکستانی فائٹرز چھا گئے رزوان علی اور زیا مشوانی نے بھارتی فائٹرز کو چت کر دیا ایشین چیمپنشپ میں ایران، بہرین، جورجیے کے فائٹرز نے اپنے اپنے میچ جیت لیے چیمپنشپ میں سورہ مالک کے ایک ساسی فائٹرز شریک فائنل مقابلے بائیس آغاست کو ہوں گے اور جوڑے کا کتھن امتحان، محبت یا مات کرنا ہوگا کسی ایک کا انتخاب ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ مووی دی کرو کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فیلم 23 اگس کو ریلیز کی جائے